ہیلو پرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج اگست کی باعث تاریخ ہے اور اس چھوٹے سے ویڈیو میں سردیوں کے ایک بہت سندر پلانٹ کو لے کر آیا ہوں جو ابھی سے ہی فلاورنگ پر آ گیا ہے اس پلانٹ کا نام اجیلیا ہے اور تین دن پہلے جو میں نے کروٹن کے پلانٹ کو لے کر ویڈیو سیر کیا تھا اس ویڈیو میں بھی اس پلانٹ کو دکھایا تھا ویسے یہ ایک سردیوں کا پلانٹ ہے اور نومبر یا دسمبر سے پہلے نہ تو یہ پہنڈے کے میں پھول آتے ہیں اور نہ ہی ان سے پہلے یہ پہنڈے نرستری پر ملتے ہیں میرے اس پلانٹ پر جلدی پھول آنے کے چار کارن ہیں پہلا کارن اس میں ٹیمپریچر کا کم ہونا ہے پچھلے ایک مہنے سے بارش کے کارن موسم میں ہیومیڈیٹی تو زیادہ ہے ہی پر کچھ ٹیمپریچر بھی کم ہوا ہے اور ایک کم ٹیمپریچر اجیلیا کے پہنڈوں کے لیے بلکل پرپیکٹ کنڈیشن کریئٹ کرتا ہے دوسرا ریجن یہ ہے کہ میں نے اپنے اجیلیا کے سیوی پہنڈوں کو مارس کے بعد ایسی جگہ پر رکھ دیا تھا جہاں پر ان پر دھوپ نہ پڑے مائی اور جون کے مہینے میں میں نے اپنے اجیلیا کے پہنڈوں کو گرمی والے پہنڈوں کے پیچھے رکھ دیا تھا تاکہ اگر کچھ دھوپ آتی بھی ہے تو وہ چھن کر پہنڈوں پر پڑے تیسرا سب سے ایمپورٹنڈ ڈیجن جو فلاورنگ کا ہے وہ ہے سٹوانڈ کی سوئل اجیلیا کے پہنڈے جب تھنڈی جگہوں سے نرسری پر آتے ہیں تو وہ بس لیپ کمپوسٹ یعنی کی پتیوں کی خاد میں لگے ہوتے ہیں پتیوں کی خاد بلکل ہلکی ہوتی ہے جس میں اجیلیا کے پہنڈوں کی جڑیں آسانی سے پینٹریٹ کر پاتی ہیں اس لیے اس کی سوئل میں بس کوکوپیٹ اور کمپوسٹ کے مکسر کا ہی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ پتیوں کی خاد ویسی بھی ہر کسی کے پاس ایبلیبل ہو نہیں پاتی میرے پاس اجیلیا کے پہنڈے پیچھلے دو یا تین سالوں سے ہیں اور میں نے اپنے سبی پہنڈوں کو کوکوپیٹ اور کمپوسٹ کے مکسر میں ہی گروہ کیا ہے شروعات میں جب میں نے اجیلیا کے پہنڈوں کو گروہ کیا تو میں نے کئی طرح کے سوئل مکسر اسپرانڈ کے لیے بنائے تھے لیکن ان سبی میں میرے پہنڈے خراب ہو گئے اور اسٹارڈنگ میں میں نے کئی پہنڈوں کو کھویا بھی لیکن جب سے میں نے ان پہنڈوں کی سوئل میں مٹی کا یوز کو بند کیا ہے تب سے سبی پہنڈے اگلے سال کے لیے بج بھی گئے اور ان میں فلاورنگ بھی ہوئی ہے ابھی بھی میرے کچھ پہنڈوں میں فلاورنگ ہونا باقی ہے لیکن پہنڈوں سے زیادہ خوشی اس بات کی رہتی ہے کہ میرے یہ پہنڈے ابھی تک ہیلڈی کنڈیشن میں ہیں اور سیپ بھی ہیں کیونکہ زیادہ تر سانتھیوں کے اجیلیا کے پہنڈے نرسری سے لانے کے کچھ دنوں کے بعد یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مہنوں کے بعد خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے اگلے گروہنگ سیزن کے لیے نہیں بچ پاتے پھرینڈ یہ پہنڈے تھوڑا دھیمکتی سے گروہ ہونے والی پہنڈے ہیں اس لئے ان کو بہت بڑے گملے میں گروہ نہ کریں ایک چار سے چینج کا گملہ ان پہنڈوں کو گروہ کرنے کے لیے سپیشنٹ رہتا ہے اگر فٹیلائزر کی بات کروں تو میں نے جولائی کی سٹارٹنگ میں اپنے سبھی پہنڈوں میں سیویڈ لیکوڈ فٹیلائزر کا یوز کیا تھا کیونکہ ان پہنڈوں پر کیمیکل فٹیلائزر کا یوز بھی ٹھیک نہیں رہتا اگر آپ کے پاس اونین پیل فٹیلائزر یا پھر بنانا پیل ہے تو وہ بھی اس پرانڈ پر یوز کر سکتے ہیں باقی اس پرانڈ کی کیر کو لے کر ڈیٹیل ویڈیو کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپسن باکس میں ان ویڈیو کا لنک دے دو آج کے اس ویڈیو کو یہیں انکراتے ہیں پھر ملتے ہیں کسے نئے ویڈیو میں کسے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہی ہے گارڈنگ کو اتار کیجئے تھینکس این ہیپی گارڈنگ